بیرے عزیز شرکاں سب سے پہلے تو میں بھی دلی طور پر پریس کلاب اسلام آباد اور تمام صحافی برادری جو یہاں پر جمع ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ انسانیت کی عظمت کے لیے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے اور اس سانہ میں سچ کی آواز بننے کے لیے جو ہے وہ جمع ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں میں آپ سب کا تہدل سے مشکور ہوں سولہ دست دوہزار تئیس کا دن پاکستان کی تاریخ میں مسیح قوم کے لیے ایک اور قیامت خیز دن تھا جہاں پیسر آباد کے نوائی علاقے جڑا والا میں تقریباً اکیس گرجاگنوں کو نظر آتش کیا گیا پاکستان کی بیرمتی کی گئی بائی المقدس کو جنایا گیا اور بیش مار مسیح گروہ کو لوٹ مار کے بعد ان کی شعاہ کو نظر آتش کر دیا گیا ہم اس عمل لا واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بیانک واقعہ میں ملبس لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دیں تاکہ ملک میں کوئی دوبارہ ایسا فیل کرنے کی جرت نہ کریں اور ہمارے ملک میں قانون اور انصاف کی بالا دستی طائم ہو بزشتہ کئی سانوں سے پاکستان میں مذہب کے نام پر بے شمار ایسے واقعات رونماں ہوئے ہیں جن میں شانتی نگر، سان لاہل، گوجرا، جوزف قلونی، یوہنہ بار، شیزان اور شمہ، کورفرادہ کشن شامل ہیں اور بھی بہت سے اس کے علاوہ واقعات ہیں جن میں مذہب کے نام پر مسیحوں کو انتہا پسندی اور ظلم و تشددتہ نشانہ بنایا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان واقعات میں ملبس مجرموں کو کبھی بھی حقیقی انسان کے کٹیرے میں آئے تک نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے ایسے واقعات پاکستان میں بسنے والی بسٹی اقلیتوں میں عدم تحفظ اور احساس بحرومی کا مسلسل اضافہ کر رہے ہیں ایسے واقعات کی لوگ کام کے لیے پاکستان بھر میں خوص اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے جن میں ملک میں تانور اور انساب کی بڑھا دستی کو یقینی بنایا جائے جنہ والا واقعات میں ملبس شاہد پسند ناصروں کو سخت سے سخت صداع دے کر ملک میں ایک مسال قائم کی جائے تاکہ ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں جنہ والا کے واقعہ میں متاثرہ گلچاگروں دیگر املاق پاسٹرز ہاؤس اور لوگوں کے گھروں کو ہنگامی بنیادوں پر تمہین کرنے کے افدامات اٹھائے جائیں اور ان کے دیگر نقصانات کا بھی اضالہ کیا جائے متاثرہ افراد کے تحفظ اور بہادی کے کاموں کو بھی شروع کرنے کی ضرورت ہے دور حاضرہ میں مذہبی اور اقلاقی قدروں کا ہمارے معاشرے میں فقلان پہا جاتا ہے ہمارا معاشرہ پستی کی طرف جو ہے وہ رمہ دمہ ہے ہمیں اپنے معاشرے میں ان قدروں کے فروب اور مذہب کے اطرام ہم انگی اور انسانی عظمت و بطار جیسے اقدامات اٹھا کر ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنا ہے ایک دفعہ میں پھر حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس افسوسناک واقعہ منوبست کرداروں کو عبر اپناک سزائیں دی جائیں تاکہ ملک میں ایسے باتیاں دوبارہ نہ ہوں آ کر میں اپنے پیارے وطن پاکستان کی خوشحالی اور کرکی کے لیے دعا دوں شکریہ